مَعَ اللَّهِ فِي لَعْلَآتِ النُّجُومِ وَحَكِ الْغُيُومِ وَضَوِ الْقَمَا نحمد و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنویری باتوں کے ساتھ اور آج ایک سائل کا سوال ہے سوال یہ ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس دن سفر شروع کرتے تھے یاد رکھئے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی جو ترتیب تھی اکثر اوقات آپ جمعیرات کو سفر پسند فرماتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے علاوہ دنوں میں بھی سفر ثابت ہے لیکن جو سفر احتمام سے ہوتا اس کو آپ جمعیرات سے شروع فرماتے ہیں اس کے علاوہ ضرورت کے بخدر انسان ہفتے کے کسی بھی دن میں سفر کر سکتا ہے ہاں اگر پہلے سے کسی سفر کی پلاننگ کرنی ہے تو بہتر ہے کہ اس سفر کا آغاز جمعیرات سے کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ دن کے کس ایسے میں آپ سرکار اپنے سفر کو شروع فرماتے ہیں تو عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کا آغاز دن کی ابتدا میں فرماتے ہیں اور پھر واضح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دربارِ الٰہی میں دعا فرمائی اے اللہ ہمارے صبح کے وقت میں برکت نصیف فرما دے تو نبی علیہ السلام نے صبح کے وقت میں سفر کیا اور صبح کے وقت میں برکت کی دعا بھی ارشاد فرمائی تو ہم اس کیلئے بہتر ہے کہ اپنے سفر کا آغاز صبح کے وقت کیا کریں اور اگر پہلے سے پناہ رنگ ہو تو اس میں ہم جمعیرات کے دن کو ترجی دیں ورنہ کسی بھی دن میں سفر کرنا کوئی حرج نہیں ہے سب دنوں میں سفر کیا جا سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ